کہ میں نہیں دیتا لائسنس کیوں؟ تو وہ کہتا میرے نانا نے منع کیا ہے سراز الدولہ کے نانا تھے علی وردی خان انہوں نے ستہ دی تھی سراز الدولہ کو یہ سراز الدولہ اپنی اس کی جو ماں تھی وہ علی وردی خان کی بیٹی تھی اور علی وردی خان کو کوئی بیٹا نہیں تھا تو بیٹی کے بیٹے کو انہوں نے ستہ سونپی تھی تو نانا نے کہا تھا کہ دیکھو جندگی میں کبھی بھی کسی پہ بھروسہ کرنا انگریجوں پہ مت کرنا کیونکہ یہ قوم بھروسہ کرنے لائک نہیں ہے یہ ہاتھ پکڑیں گے تمہاری گردن کاٹ دیں گے تو یہ سمجھ کر وہ بیٹھا تھا گدی پہ تو جب انگریج آیا روبرٹ کلائیو اس کے سامنے تو اس نے ترن منع کر دیا کہ میں تو لائسنس نہیں دوں گا میرے نانا نے منع کیا تو یہ بولا روبرٹ کلائیو کہ اچھا تم لائسنس نہیں دوگے تو ہم تمہارے راجے پہ حملہ کریں گے تو اس نے کہا حملے کو میں سامنہ کروں گا لائسنس نہیں دوں گا تم تیاری کر لو تو ید کی تیاری ہوئی تاریخ تیہ ہو گئی 23 جون 1757 کو ید ہوگا ایک طرف روبرٹ کلائیو لڑے گا دوسری طرف سراز الدولہ لڑے گا تو سراز الدولہ نے پتا کر آیا کہ روبرٹ کلائیو کے پاس سینک کتنے ہیں تو اس کا دوت گیا اور ڈھون کے آیا تو کہنے لگا ساڑھے تین سو سینک ہیں کل تو سراز الدولہ نے لگا یہ تو بیس منٹ میں مارے جائیں گے تو اس نے تیہ کیا کہ مجھے تو ید میں جانے کی ہی ضرورت نہیں ہے میرا تو سینہ پتی ہی لڑ لے گا جا کے اور سینہ پتی کو اس نے سینہ دے دی اور سینہ میں اٹھارے ہزار سینک اور سینہ پتی میر زافر پہنچ گیا ید کے میدان میں اب روبرٹ کلائیو نے جب دیکھا کہ اتنی بڑی سینہ ہیں تو اس کے ہاتھ پر فول گئے اور ہاتھ پر فول گئے اس کو لگا کہ میں تو مارا جاؤں گا تو اس نے ایک چالاکی کی سینہ کے سینہ پتی کو چٹھی بھیجی میر زافر کو کہ تم میرے سے دوستی کر لو سندھی کر لو تو ہم ید نہیں لڑیں گے اور اس میں لکھا کہ تم کو میں بنگال کا راجہ بنوا دوں گا ہاں اور ہم تم مل کے سراز الدولہ کو مار ڈالیں گے تم ید مت کرو سندھی کر لو اب میر زافر کے من میں لالچ آ گیا راجہ بننے کا اور اس نے کہا روبرٹ کلائیو نے کہ کھجانہ تمہارا ہو جائے گا پورا تو یہ تیار ہو گیا میر زافر تو اس نے سندھی کی روبرٹ کلائیو کے ساتھ 23 جون 1757 کو پلاسی کے میدان میں ید نہیں ہوا سندھی ہوئی اور ہم اتحاس میں پڑھتے ہیں کہ پلاسی کے میدان میں بڑا بھاری ید ہوا کوئی ید نہیں ہوا سندھی ہوئی تھی اور اس سندھی میں میر زافر کے اٹھارے ہزار سینکوں نے انگریجوں کے ساڑھے تین سو سینکوں کے سامنے سمرپن کیا صرف ایک لالچ میں کہ کرسی ملے گی میر زافر کو اب ہوا کیا کہ اٹھارے ہزار سینک سمرپن کر کے روبرٹ کلائیو نے اپنی سینہ میں ان کو ملا لیا یہ چالا کی ہوئی اس کے تو ساڑھے تین سو سینک تھے جو انگلینڈ سے آئے تھے ادھر اٹھارے ہزار سینک اور مل گئے تو یہ اٹھارے ہزار سینک اور ساڑھے تین سو انگریج سینکوں کے ساتھ روبرٹ کلائیو اور میر زافر نے سراز الدولہ کو مارنے کا ابھیان کیا اور اس ابھیان میں ہوا یہ کہ یہ پلاسی کے عدد میں میدان جو پلاسی کا تھا وہ کلکتہ کے پاس ہے اور سراز الدولہ کی جو رازدانی تھی وہ کلکتہ سے دور تھی تو اس رازدانی تک جانے کے لئے پیدل چلنا پڑا گھوڑوں پہ بیٹھ کے تو روبرٹ کلائیو نے اپنی ڈائیری میں جو کہانی لکھی ہے وہ سنا رہا ہوں آپ کو یہ روبرٹ کلائیو کی ڈائیری سے نکلی ہوئی کہانی ہے اس میں وہ لکھ رہا ہے کہ میں نے جب میر زافر کو سندی میں فسا لیا اور میر زافر آسانی سے فس گیا تو مجھے لگا کہ اب تو بنگال میرا ہو جائے گا تو بنگال کے راجہ کو مارنا ہے سراز الدولہ کو تو وہ کہتا ہے میں میر زافر میرے پیچھے سارے تین سو سینک اور اس کے پیچھے بھارت کے اٹھارے ہزار سینک ہم سب گئے سراز الدولہ کو مارنے کے لئے تو سڑک کے کنارے سے جہاں جہاں سے ہم گجرے ہزاروں بھارتواسیوں نے ہمیں دیکھا اور ہمارے جلوس پر تالیاں بجائیں لیکن کسی بھارتواسی نے ہمیں پتھر اٹھا کے نہیں مارا وہ کہتا ہے میں گوڑے پہ آگے چلتا تھا میرے پیچھے سارے تین سو سینک تھے اس کے پیچھے اٹھارے ہزار بھارت کے سینک تھے اور سڑک کے دونوں طرف بھارتواسی کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے تھے میرے اوپر اگر کسی بھی ایک بھارتواسی نے پتھر اٹھا کے مارا ہوتا اور سیکڑوں بھارتواسیوں نے اس کا انکرن کیا ہوتا پتھر مارنے کا تو ہم تو اسی دن مر جاتے اور بھارت کا اتحاس تو کچھ اور ہو گیا ہوتا لیکن چونکہ کسی نے پتھر نہیں مارا ہم بڑھتے گئے بڑھتے گئے اور ایک دن جا کر ہم نے سراز الدولہ کو مار دیا پھر میر زافر کو راجہ بنا دیا پھر ایک دن میں نے میر زافر کو مروا دیا میر قاسم کو راجہ بنایا پھر ایک دن میر قاسم کو مروا کے میں خود راجہ ہو گیا بنگال کا ایسے ایسٹ انڈیا کمپنی کا ساشن استحاپت ہوا اور جب ساشن استحاپت ہوا تو لوٹ مار اور زیادہ کی انہوں نے پھر تو سرکار ان کی ہوئی تو روبرٹ لائیو اپنی ڈائیری میں لکھتا ہے کہ میں نے بھارت کے سب سے مشہور راجے بنگال کو لوٹا جو سب سے زیادہ سمردشالی تھا چھ سال میں لوٹتا رہا چھ سال کے بعد میرا ٹرانسفر ہو گیا مجھے لندن واپس بلا لیا گیا تو اس نے کہا لوٹ کا مال تو لے کے جانا تھا لندن میں لے کے گیا تو لوٹ کا مال یہ جو لندن کچھ نہیں دیا جبکہ حصہ دینا تھا راجہ کو لوٹ کا اور راجہ کے کرمچاریوں کو بھی نہیں دیا تو راجہ نے اس کے خلاف ایک مقدمہ چلوایا روبرٹ کلائیو کے خلاف اس مقدمے کی سنوائی میں روبرٹ کلائیو سے پوچھا گیا کہ تم بھارت سے کیا لوٹ کر لائے تو اس نے کہا کہ میں سونے کے سکھے لائے چاندی کے سکھے لائے ہیرے جبھارت لائے کتنا لے کے آئے تو اس نے کہا گناہ تو نہیں ہے لیکن اندازہ بتا سکتا ہوں تو کتنا تو اس نے کہا بھارت سے سونے کے سکھے لندن لانے کے لئے ہیرے جبھارت لندن لانے کے لئے پانی کے نو سو جہاج میں نے کرائے پر لئے پانی کے نو سو جہاج میں نے کرائے پر لئے تب میں پورا مال لندن لے کے آیا تو انگریجوں کا راجہ اچھل گیا اس نے کہا نو سو جہاج کہا ہاں ناؤ تو نہیں اس نے کہا جہاج تو پھر اسے پوچھا گیا ایک جہاج میں کتنا مال آتا ہے اس نے کہا ساٹھ سے ستر میٹر ایک جہاج میں اتنا مال آئے ایسے نو سو جہاج لوٹ کر میں لائے ہوں بھارت سے آپ اندازہ لگاؤ ایک انگریج نے لوٹا ہوا یہ تھا سونے کے سکھے چاندی کے سکھے ہیرے جبھارا اس کا میں نے آج کے حساب سے آنکلن کیا کہ اگر وہ نو سو جہاج پانی کے سونا ہی گیا ہو تو کتنا بیٹھتا ہے تو آج کے مول کے حساب سے وہ قریب قریب سترے سے اٹھارے لاکھ کروڑ روپے بیٹھتا ہے ایک انگریج نے لوٹا ہوتا پھر کیا ہوا روبرٹ کلائب نے تو راستہ کھول دیا لوٹ کا پھر دوسرا آگیا اس کی جگہ پر ایک دوسرا عدیقاری آیا وارن ہیسٹنگز اس نے لوٹا پھر اس دیش کو پھر وارن ہیسٹنگز کے بعد تیسرا آگیا ویلیم پٹ اس نے لوٹا اس دیش کو پھر چوتھا آگیا کرجن اس نے لوٹا اس دیش کو پھر پانچمہ آگیا اس دیش میں لارنس اس نے لوٹا اس دیش کو پھر چھٹا آگیا ویلیم وینٹنگ اس نے لوٹا اس دیش کو ایسے چوراسی انگریج گورنر جنرل آتے رہے لوٹتے ہی رہے اس دیش کو اور وہ جو لوٹ مچی اس دیش میں اس میں یہ دیش گریب ہو گیا یہ دیش گریب نہیں تھا کیونکہ انگریجوں کے اتحاسکاروں نے بھارت پر جو ریسرچ کی ہے ایسے دو سو اتحاسکار ہوئے انگلینڈ بیلیم ڈگوی ہوا ویلیم ڈیریل ایمپل ہوا جے کیمپویل ہوا ایسے انگریجوں کے دو سو سے زیادہ بڑے ریسرچ اسکولر ہوئے جنہوں نے بھارت پر ریسرچ کی اور ان سب نے ایک بات لکھی ہے کہ بھارت سونے کی چڑیہ نہیں سونے کا مہا ساگر ہے ہم کہتے رہتے نا سونے کی چڑیہ سونے کی چڑیہ ویلیم ڈیریل ایمپل کہتا ہے کہ سونے کی چڑیہ نہیں سونے کا مہا ساگر تھا ویلیم ڈگوی نے لکھا اپنی کتاب میں ہسٹری آف برٹش انڈیا میں کہ بھارت جیسا امیر دیش پوری دنیا میں اور یہ کیسے آیا بھارت میں سارا سونا اکٹھا ہو کہ بھارت میں سونا پیدا تو ہوتا نہیں اور ہم نے سونا کبھی کسی دیش سے لوٹا نہیں پھر کہاں سے آیا سارے دیش کا سونا ساری دنیا کا سونا ہمارے یہ کیوں آتا تھا تب پتا چلا دستا ویجوں میں کہ تین ہزار سال بھارت نے دنیا میں نریات کا ویابار کیا ہے خالی نریات کیا ہے آیات نہیں کیا صرف ایکسپورٹ کیا تین ہزار سال اور اس کے پرمان ہیں دستا ویج ہے کہ ہم جو ایکسپورٹ کرتے تھے وہ کیا ہے ہم کپڑا ایکسپورٹ کرتے تھے تین ہزار سال ساری دنیا میں اور ہمارا کپڑا اتنا بہترین ہوتا تھا ساری دنیا میں بکتا تھا تول سے بکتا تھا اس سمئے کپڑا ابھی میٹر سے بکتا تھا اور دستا ویج میں نے دیکھے ہیں پڑھے ہیں آپ کو بھی دکھاؤں گا کبھی کہ بھارت کا کپڑا تراجو کے ایک پلے میں رکھا جاتا تھا اور اس کے برابر کے وجن کا سونا دوسرے پلے میں رکھا جاتا تھا سونا ہمیں ملتا تھا کپڑا ہم بیجتے تھے ہم نے تین ہزار سال کپڑا بیج کر سونا کمایا تین ہزار سال اور تین ہزار سال دنیا ہمارا کپڑا پہنتی رہی ہے کیونکہ جتنا اس کے پرمان پھر کپڑے کے علاوہ ہم بیچ دے سٹیل لوہا بھارت میں جو لکھت پرمان ملے ہیں اب تک وہ یہ بتاتے ہیں کہ دسوی شتابدی سے سٹیل بنتا ہے اس دیش میں آج سے لگ بگ ہزار سال پہلے سے سٹیل بنتا ہے اور سٹیل کی کوالیٹی اتنی جبرجست تھی ہمارے دیش میں کہ اس سٹیل میں جنگ نہیں لگتا ایک انگریج بڑا اسکولر ہوا جے کیمپ ویل وہ اسٹ انڈیا کمپنی کا ادھکاری بھی تھا اسکولر بھی تھا اس نے لکھا ہے کہ ہم بھارت کا سٹیل خرید کے جہاج بناتے ہیں کیوں کیونکہ اتنا اچھا سٹیل کوئی نہیں بناتا جو بھارت میں بنتا ہے اور وہ کہتا ہے بھارت کے سٹیل سے جب جہاج بناتے ہیں تو کم سے کم سو سال چلتا ہے ستر سال تو ہم چلاتے ہیں پانی میں اور تیس سال اس کو بیچ دیتے ہیں تو دوسرا دیش چلا لیتا سو سال وہ جہاج پانی میں گھومتا ہے لیکن اس میں جنگ نہیں لگتا اس کوالٹی کا سٹیل بھارت میں بنتا ہے پانی میں گھومے جہاج اور جنگ نہ لگے وہ کہتا بھارت کا جو آئرن اور ہے اتنی اچھی کوالٹی کا ہے اور بھارت کے لوگوں کی جو اکل ہے اس آئرن اور سے سٹیل بنانے والی وہ دنیا میں بے جوڑ ہے کسی کے پاس اتنی اکل نہیں جے کیم ویل نے بہت وستار سے لکھا سٹیل پروڈکشن پہ وہ کہتا بھارت میں سٹیل بنانے کے لیے بھٹیاں بنتی ہیں بلاسٹ فرنیس وہ کہتا ہے بلاسٹ فرنیس میں پندرہ سو ڈگری سینٹی گری تاپ مان تو ایسے ہی پیدا کر لیتے ہیں بھارت واسی ان کی اکل اتنی اوچھی ہے پندرہ سو ڈگری کا ٹیمپری پیدا کرنا مزاک بات نہیں وہ بھی بینا بجلی کے بجلی نہیں تھی اس سمیں تو ہم کیا جلاتے تھے ہم جلاتے تھے لکڑی اور کچھ خاص طرح کی لکڑی کو خاص طرح کے کیمیکل سے ملا کر جلاتے تھے تب اتنا temperature ہوتا ہے لکڑی میں سامانی روپ سے سات آٹ سو ڈگری تک temperature آتا ہے لیکن ہم پندرہ سو تک ڈگری کا temperature پیدا کرتے تھے تب ہی لوہ گلتا ہے اس سے کم پہ لوہ پہ گلتا نہیں تو اس quality کا steel بناتے تھے ساری دنیا میں بکتا تھا اور ہم لوہ بیچ کے پھر سو نہ کماتے تھے پھر ہم ایٹ بیچتے ساری دنیا میں سب سے زیادہ بھارت کی ایٹ بکتے تھی اپنے بھارت میں پتلی ہیٹ بنتی ہے پتلی ایک دم پتلی وہ ہیٹ کی وشیشتہ ہے کہ اس کی عمر ایک ہزار سال ہے یہ جو موٹی ہیٹ ہے پتلی ہیٹ ہزار سال تک چلتی اور وہ ہیٹ ہمارے ہاں سبھی کلوں میں لگی ہوئی جا کے دیکھ دیکھ لو پرانے کلے جتنے ہیں اور پرانے کلے ابھی تک بچے اس لیے ہیں کہ پتلی ہیٹ لگی ہوئی ہے اور ہیٹ سے ہیٹ جوڑنے کے لیے چونہ لگا ہوا ہے چونہ کی عمر ایک ہزار سال ہے سیمنٹ یہ جو بنتا ہے نا جوڑنے والا یہ سو سال بھی نہیں ٹکتا اور چونہ ہزار سال چلتا ہے جبکہ سیمنٹ اسی چونے سے بنتا دھیان دینا ہاں سیمنٹ چونے سے ہی بنتا ہے لیکن ہم چونہ جو تیار کرتے تھے وہ ہزار سال ٹکتا تھا یہ سیمنٹ سو سال نہیں ٹکتا اور چونے سے گھر بناو تو کبھی بھی کریک نہیں آتا دیوار میں درار نہیں پڑتی سیمنٹ کا گھر بناو تیسرے دن درار پڑ جاتی ہے اتنی ردی ٹکنولوجی ہے سیمنٹ کیوں یوروپ سے آئی ہے ہاں ہم نے نہیں بنای یہ سیمنٹ کی ٹکنولوجی یہ ویدیش وں سے آئی ہے ہمارے یہاں تو چونہ بنتا تھا وہ چونہ بکتا تھا اینٹ بکتی تھی دنیا بر کے یوروپ کے کئی دیشوں کے بھون اور عمارت ہیں بھارت کی اینٹ سے بنے ہوئے ہیں ابھی بھی ہیں جا کے دیکھ سکتے لندن میں کئی بلڈنگ ہیں جو بھارت کی اینٹ سے بنی اور ہم سیل بیچتے تھے کپڑا بیچتے تھے چونہ بیچتے تھے کی سونہ ایکشنج کا مادیم تھا تو ساری دنیا کا سونہ اس دیش میں اکٹھا ہوا اس لئے یہ دیش سونے کی چڑیا نہیں سونے کا مہا ساغر بنا اور اس لئے اس دیش کے سونے کو لوٹنے کے لئے ہزار سال ودیشی آتے رہے محمد بن قاسم سونہ لوٹنے آیا تھا محمود گجنبی سونہ لوٹنے آیا تھا تیمور لنگ سونہ لوٹنے آیا تھا احمد شاہ عبدالی سونہ لوٹنے کے لئے آیا تھا پرتگالیوں کا باسکو ڈگاما بھی سونہ لوٹنے آیا تھا رابرٹ کلائیب انگریجوں کا وہ سونہ ہی لوٹنے آیا تھا یہ سب سونے کے لوٹے رہے تھے ویاباری نہیں تھے اور انہوں نے جو لوٹ مچائی اس دیش میں ہزار سال اس میں یہ دیش کنگال ہو گیا گریب ہو گیا بھک مری کا شکار ہو گیا اب ایک ایک انگریج نو سو جہاج پانی کے بھر کر یہاں سے سونا لے جائے ایک انگریج اور ایسے چوراسی انگریج انگریج جو نے کم سے کم تین سو لاکھ کرون روپے کی سمپتی لوٹی ہے یہاں سے تین سو لاکھ کرون اور یہ لوٹ چلتی رہی پندر اگست انیس سو سیت تالیس تک اب مہتو کی اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس لوٹ کے دو حصے تھے ایک لوٹ ہوتی تھی انوفیشل اور ایک ہوتی تھی اوفیشل انوفیشل لوٹ تھی کسی جو بھی گھر میں گھزو لوٹ کے لے آؤ اور اوفیشل لوٹ کیسی تھی بھارت کے لوگوں پر ٹیکس لگاؤ اور لوٹ کے لے جاؤ ایک لوٹ کیا انوفیشل انگریج نے دوسرا کیا اوفیشل ٹیکس لگا یہ جو ٹیکس والی لوٹ شروع ہوئی یہ اٹھارے سو چالیس سے شروع ہوئی اٹھارے سو چالیس کے پہلے بینہ ٹیکس والی لوٹ ہی جو میں بتا روبرٹ کلائب کی اٹھارے سو چالیس میں کیا ہوا ہوا یہ کہ یہاں روبرٹ کلائب آیا اٹھارے سو چونتیس میں معاف کرنا میکولی آیا تھومس بیو میکولی آیا میکولی میکولی جس کو آپ اکثر گاتے رہتے نا وہ آیا یہاں اٹھارے سو چونتیس میں اور گھوما بھارت میں اتر دکشن پورا پشم اور گھوم تہل کے چلا گیا واپس تو اس کو پوچھا تم نے بھارت میں کیا دیکھا تو اس نے کہا وہ کہتا میں نے پورا بھارت گھوم لیا دو فروری اٹھارے سو پہنس کو یہ بول رہا ہے میں کہہ رہا میں پورا بھارت گھوم لیا لیکن ایک بھی بھکاری میں نے نہیں دیکھا وہاں اور ایک بھی چور نہیں دیکھا اور یہ کب کہہ رہا ہے اٹھارے سو پہتیس میں اٹھارے سو پہتیس کمانے آج سے ایک سو پچھتر سال پہلے تک آج سے ایک سو پچھتر سال پہلے تک بھارت گریب نہیں تھا کیونکہ کوئی بھکاری نہیں کوئی چور نہیں بھکاری اور چور کیوں ہوگا کیونکہ گریبی پھر وہ کہتا یہ بھارت کے کسی گھر میں میں نے تالہ نہیں دیکھا کیوں کیونکہ چوری نہیں ہوتی چوری کیوں کرے گا کوئی سب کے پاس اتنا مال ہے کیوں کوئی کسی کی چوری کرے پھر وہ کہتا بھارت والے عجیب ہیں اپنا گھر کھول کے چلے جاتے ہیں تیر تیاترہ پر ایک ایک سال بعد آتے ہے لیکن گھر میں کوئی چوری نہیں ہوتی ایک ایک سال گھر کھلے پڑے رہتے کیونکہ چوری کرنے کی ضرورت ہی نہیں یہ سارا ورڈن وہ سنا رہا ہے بھارت کے بارے میں اور پھر انگریجوں کی سنصد میں ایک بحث ہوئی میکولے کی بات ریجوں نے بھارت میں آ کر سر وکشن کی تھے وہ پرانی ریپورٹ سب نکالی گئی برٹش پارلیمنٹ میں اور 1835 سے 1840 میں سب ہی ریپورٹ پر بحث ہوئی تو ایک ریپورٹ اس میں سے ملی وہ یہ بتاتی ہے کہ 1835 تک ساری دنیا میں بھارت کا نریعہ 33 پرتشت تھا 33% ورڈ ایکسپورٹ ہمارا دنیا میں سو روپے کا مال بکتا تھا تو 33 روپے کا مال ہمارا تھا دوسرے نمبر پر نریعہ تھا تو وہ چین کا تھا 27 پرتشت پھر وہی ریپورٹ بتاتی ہے کہ ساری دنیا میں جو آمندنی ہوتی تھی اس کا 27 پرتشت آمندنی اکیلے بھارت کی تھی پوری دنیا کی آمندنی اور وہی ریپورٹ کہتی ہے کہ پوری دنیا میں جو کل اتھ پادن ہوتا تھا اس کا 43 پرتشت اتھ پادن بھارت میں ہوتا تھا پوری دنیا تب پتہ چلا کہ بھارت ادیوک پردھان دیش تھا اب تک ہم سوچتے رہے کرشی پردھان کرشی پردھان کرشی پردھان تو تھا ہی ادیوک پردھان بھی تھا اور ویابار پردھان بھی تھا ورنہ 33 پرتشت ایکسپورٹ ہم کیسے کرتے تو جب یہ بحث ہوئی برٹش پارلیمنٹ میں تب یہ تیع کیا گیا کہ بھارت میں ابھی بھی اتنی سمردی ہے تو یہ کہتا ہم بہت سمردی ہے تو یہ پیسہ کیسے آئے لندن تب بات آئی کہ یہ سارا پیسہ لندن اگر لانا ہے بھارت سے تو ایک ہی راستہ اب ہے ہمارے پاس کہ ہم بھارت کو ٹیکس لگا کر لوٹ یں اب تک تو ہم بینا ٹیکس کے لوٹ تے رہے تو بھارت کنگال ہو نہیں پایا گریب ہو نہیں پایا اب ٹیکس لگا کے لوٹ تب انگریجوں نے ٹیکس لگانا شروع کیا سب سے پہلا ٹیکس انگریجوں نے لگایا ایک سائز ڈیوٹی اتھ پادن کا کر اٹھارے سو چالیس بہث ہوئی انگریجوں کی سنسد میں تو یہ تے ہوا کہ بھارت کے ادیوک پتی ساری دنیا میں جو بیا پار کر رہے ہیں تو اس کے لئے جو اتھ پادن پر ہی ٹیکس لگاؤ تو انگریجوں نے ایک سائز ڈیوٹی لگائی ساڑھے تین سو پرسنٹ بہنے سو روپے کا مال بناو تو تو ہم نے ٹیکس لگا دیا اب یہ بیچ رہے ہیں تو اس پہ بھی ٹیکس لگاؤ تو دوسرا ٹیکس لگایا سی ایس ٹی سینٹرل سیلز ٹیکس اور وہ تھا ایک سو اسی پرسنٹ سو روپے کا مال بیچ ایک سو اسی روپے دو انگریجوں پھر انگریجوں نے کہا کہ یہ بیچ کر منافع جو کم رہے ہیں بھارت کے عدیوک پتی ان کے منافع پہ بھی ٹیکس لگاؤ تب تیسرا ٹیکس لگایا انکم ٹیکس اور وہ لگایا ستانوے پرتشت نائنٹی سیون پرسنٹ سو روپے کماؤ ستانوے روپے انگریجوں کو دو پھر انگریجوں نے کہا کہ کوئی بھی ادیوک پتی کچھ بھی بنائے گا بیچے گا بیچ کر منافع کمائے گا تین جگہ ہم نے ٹیکس لگا لیا اب وہ سامان کو بیچ نے کے لیے جب ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جائے گا تو پھر لگاؤ اس پر ٹیکس تو ایک تو لگایا انہوں نے روڈ ٹیکس سڑک پر سے لے جاؤ ایک لگایا ٹول ٹیکس پل پر سے لے جاؤ پھر ایک لگا دیا چونگ کر کسی گاؤں میں لے کے آؤ مال کو پھر انگریجوں نے کہا کہ یہ بیعپاری منافع تو کمائیں گے پھر بھی تو گھر بنائیں گے ان کے گھروں پہ ٹیکس لگا دو ہاؤس ٹیکس پھر انہوں نے کہا کہ یہ پر پر بنائیں گے تو پر پر ٹیکس لگا دو اور ایسے کر کے انگریجوں نے تیئیس طرح کے ٹیکس لگا دی اور جب یہ ٹیکس لگے تب یہ دیش پورا نچڑ گیا سب لٹ تو کیسے کوئی ادیوگ بچے گا کیسے کوئی بیاپار بچے گا پرنام کیا ہوا نبے سال انگریجوں نے یہ ٹیکس لگا کے رکھا نبے سال میں بھارت ختم ہو گیا جو بھارت تیس پرتیشت نریات کرتا تھا دنیا میں نبے سال کے اس ٹیکس سسٹم کے بعد وہ نریات پانچ پرتیشت رہ گیا کیونکہ سارے ادیوگ ختم ہو گئے برباد ہو گئے پھر انگریجوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی اس کمیٹی نے بحث کی اور اس میں یہ آیا کہ بھارت پر ہم نے جرورت سے زیادہ ٹیکس لگایا بات صحیح ہے لیکن ہمیں اور کوئی بکلپ نہیں یہی کرنا تھا کیونکہ ہمیں تو اپنے دیش کو سمرد بنانا تھا بھارت کو لوٹ نہ تھا یہی ایک راستہ تھا پھر ایک بحث آئی کہ بھارت میں ہمیں دو فائدے ہوئے ٹیکس لگانے سے پہلا فائدہ یہ ہوا کہ بھارت کے جتنے ایماندار ادیوگ پتی اور منوپولی ہو گئی جب کمپٹیٹر نہیں ہے تو منوپولی ہو گئی تب ایسٹ انڈیا کمپنی سارا منافع لے کے جا رہی اور دوسرا انہوں نے کہا جو جو بھارت کے بیاباریوں نے ایمانداری سے ٹیکس نہیں دیا وہ بے ایمان ہو گئے اور بے ایمانوں کو گلام بنانا سب سے آسان ہوتا ہے اس لئے وہ گلامی میں ہمارے ہزاروں سال رہیں گے تو ایک ادیش تھا لوٹنا دوسرا ادیش تھا بھارت کے ادیوپتی اور ویاباریوں کو بے ایمان بنانا تاکہ وہ گلامی میں رہیں اور آپ دھیان دینا بے ایمان آدمی ہی گلام ہوتا ہے ایماندار گلام نہیں ہو سکتا بے ایمان آدمی کیوں گلام ہوتا ہے اس لئے کہ ہر سمیں ڈرتا ہے اور اس کا ڈر اس کو گلام بنا دیتا ہے تو یہ جو ٹیکسیشن کا سسٹم انگریج لائے اس سے انہوں نے ڈر پیدا کیا ادیوپتی اور ویاباریوں کے مند میں ٹیکس بسولہ وہ تو ایک کام در پیدا کیا تو لڑتے رہے انگریج وں سے اور ختم ہو گئے لیکن جو تھوڑے کم زور تھے وہ ٹیکس چوری کرنے لگے اور بے ایمانی میں پھستے گئے اور انگریج وں کی گلامی میں پک کے آگئے پھر انہوں نے انگریج کا گانا گانا شروع کر دیا انگریج اچھے ہیں انگریج اچھی انہوں نے جو تکلیف دی اس دیش کو اس تکلیف میں دیش ختم ہو گیا اور انیس سو سنت آلیس تک آتے آتے اس دیش کا بیا پار پوری دنیا میں دو پرتشت رہ گیا جو تیتیس پرتشت تھا اٹھارہ سو پیتیس یہ ہے کہانی اس دیش کے گریب ہونے کی بھکمری کا شکار ہونے کی اور کسانوں پر لگان تھا نب پرتشت مطلب اس کا کیا ہوتا ہے اگر کسان سو کوئنٹل یہوں پیدا کرے تو نب کوئنٹل انگریجوں کو دینا یہ کسانوں کے اوپر تھا جو ایمانداری سے دے دے وہ بچ گئے جو نہیں دیں انگریج ان کو ماریں گے پیٹیں گے کوڑے مارتے تھے بندوق سے مارتے تھے بندوق کی پیچھے جو بٹ ہوتی ہے اس سے کسانوں کو پیٹتے تھے جو لگان نہیں دیتے کوڑے مارتے تھے اور کوڑوں میں وہ لگائی جاتے تھے نیلز منے کیل اور چار پانچ کوڑے کھاتے ہی کسان بے ہوش ہو کے گر پڑتا تھا کھال کو انہوں نے ان کے سامنے ہی بے عزت کیا کسانوں کے ساتھ ان سے بلاتکار کرتے تھے اگر لگان نہیں دو گئے آپ تو ایک انگری ننگا کرتا تھا پھر وہ کہتا میرے پاس لوہے کا ایک چمٹا ہوتا تھا چمٹا اس چمٹے میں اس ماں کے دونوں اس تنوں کو دبا میں تب تک دباتا تھا جب تک خون نہ نکل آئے اور جب میں یہ کام کر رہا ہوتا تھا تو میرے سارے سینک پورے گاؤں کی ماتاؤں کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوتے تھے یہ اس نے اپنی ڈائیری میں لکھ نیل اور نیل کا ایک سہیوگی تھا اس کا نام تھا کرنل ویلر یہ دونوں اتیачار کے لئے مشہور تھے اور ایسے اتیачار گاؤں گاؤں کیے ہیں اس کی کہانی تو میں سنا نہیں سکتا آپ رو دیں گے اور یہ اتیачار چلتے رہے دھائی سو سال